موسیقی 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 میں وہ کارڈ کے اشرت میں اس کا لنک نظر آ رہا ہے آپ پہلے وہ لیکچر دیکھیں تاکہ آپ کو اس لیکچر میں آسانی رہے تو question number 7 آج ہمارا یہ short lecture ہوگا ہے صرف question number 7 ہی میں نے cover کی ہے اور ایک تو تھوڑی time کی قلت کی وجہ سے یہ question صرف یہی cover کی ہے تاکہ آج ہمارا لیکچر چھوڑ نہ جائے دوسرا یہ question بڑے important ہے long question کے لیے اس وجہ سے صرف اسی question میں نے focus رکھا ہے اور اس کی review بھی دوسرے chapter کی important ہے long question کے لیے اور اس کو میں نے الگ سے چھوڑا ہے تاکہ وہ الگ سے cover کی جائے تو question number 7 کی جانب چلتے ہیں question number 7 میں وہ کہتا ہے solve the following equations for real x and y آپ نے کہتا ہے کہ یہ جو equations دی گئی ہیں ان کو آپ نے solve کرنا ہے کس کے لیے x اور y کے لیے یہ equations آپ کو دی گئی ہیں اس کی فارم میں complex numbers کی فارم میں تو آپ نے اس کو complex number سے پھر equation میں convert کرنا ہے جو real numbers کی equation جس طرح ہوتی ہیں جیسے آپ نے exercise 1.6 میں دیکھی ہیں اس میں آپ نے اس کو دیکھا ہے تو جس طرح وہ حل کی گئی ہیں چاہے matrices rules سے چاہے invariant method سے یا 8 class میں آپ کے پاس الگ سے 3 method تھے اس method سے کلنا چاہیں بعد میں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں تو بہرحال ہم چلتے ہیں اپنے اس equation جو کہ complex number کی فارم میں دیکھئی ہیں 2 minus 3 iota into x plus y iota is equal to 4 plus iota لازمی بات ہے یہ دو آپ کے پاس ہیں multiplication کی فارم میں یہ complex number یہ complex number basically تو یہ ایک ہی بن جائے گا multiply ہونے کے بعد ان کو آپس پر multiply کریں گے اس میں آپ کے پاس 2 multiply ہوگا x سے پھر 2 multiply ہوگا 2 y iota سے پھر minus 3 iota multiply ہوگا x سے اس کے بعد minus 3 iota multiply ہوگا y iota سے تو 2 x plus 2 y iota minus 3 x iota minus 3 y iota square اور equality کے دوسری سائپ کے وہی 4 plus iota پڑا ہوا ہے تو iota square you know کس کے equal ہوتا ہے 1 کے وہ میں نے ادھر minus 1 put کی ہے تو یہ دیکھیں یہ iota کے بغیر ہے پھر اس کو چونکہ یہ minus 1 put ہونے کے بعد iota کے بغیر ہو جائے گی اس لئے میں نے ان کو ادھر کیا کر دیا ہے اکٹھا کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو بچہ ہے وہ minus 3 x iota اور plus 2 y iota ان کو اکٹھا میں نے کر دیا ہے تو بے شک آپ ترتیب سے لکھ دیں minus 3 x پہلے 2 y بعد میں یا 2 y minus 3 x پہلے پہلے رکھیں بعد میں لکھیں ان میں کوئی فرق نہیں پڑھنا کیونکہ value تو آپ نے دونوں کی find کرنی ہے بعد میں جا کے ترتیب لگائی دیں گے اچھا یہ دیکھیں 2 x اس کے بعد آپ کے پاس یہ minus 3 y اور minus 1 یہ آپ کو کیا دے دیں گے plus 3 y دے دیں گے ان کو میں نے اکٹھا کر دیا plus یہ bracket میں ان کو کر دیا تاکہ آپ کو جب یہ ایکوئین بنانی ہو comparison کرنا ہو تو کوئی مشکل نہ آئے اور اس کے بعد یہ 2 y minus 3 x جو کہ دونوں کے ساتھ iota تھا iota ان میں سے کامل لے لیا ان کو اکٹھا کر دیا اور equality کی دوسری سائٹ پہ کیا پڑا ہوئے 4 plus iota پڑا ہوئے اچھا یہاں پہ آپ کے پاس equality کی دونوں سائٹ پہ complex number پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا real part ہے یعنی without iota ہے یہ اس کا imaginary part ہے جو کا iota کے ساتھ ہے اور equality کی دوسری سائٹ یعنی right hand side پہ یہ real part پڑے ہیں اور یہ کون سے imaginary part ہے تو you know کہ آپ کا complex number کے rule کے مطابق ایک property کے مطابق اگر دو complex number equality کی فارم میں پڑے ہیں تو real part real part کے equal ہوگا اور جو imaginary part ہے اس کے equal ہوگا imaginary کے تو real part left hand side پہ آپ کے پاس کیا ہے 2x plus 3y اور right hand side پہ plus 4 ہے اور imaginary part left hand side پہ 2y minus 3x ہے اور right hand side پہ جو iota کے ساتھ یہاں پہ نہیں نظر آرہا basically وہ one ہے یعنی اس کو یوں لکھا ہو ہے one dot iota لیکن اس کو اکیلا کیا لکھتے ہیں iota لکھتے ہوتے ہیں اس لئے یہاں اس کے real جو imaginary part ہے اس کی right hand side کا آپ نے کیا دیا ہے one دیا ہے کیونکہ comparison میں iota ختم کر دیتے ہیں اچھا یہ دو ایکوئینز ہیں ایک یہ ایکوئین ون کا نام دے دیا ہے اس کو دوسری ایکوئین ٹو کا نام دے دیا ہے یہاں آپ یہ چیز کلیر رکھیں کہ آپ کے پاس جو آپ نے ابھی تک ایکوئین کو سال کرنے کے میتھڈ کیے ہوئے ہیں ایٹ سے لے کر ابھی نائن تھا ان دو کلاسز میں آپ نے کی ہیں ایٹ اور نائن کے اندر وہ five میتھڈ ہیں ان five میتھڈ میں سے آپ کوئی سا ایک میتھڈ اڈاؤٹ کریں یعنی وہ پک کریں اور یہاں آپ اس کے ذریعے ان ایکوئین کو سال کر سکتے ہیں ایک تو یہ بڑا سمپل سا میتھڈ ہے بڑا ایزی سا یہ والا جس میتھڈ سے میں نے حل کیا ہے دوسرا میتھڈ آپ کا اس میں ہوتا ہے جس میں کریمہ رول آ جاتا ہے اس کے بعد میٹرکس انورین میتھڈ پھر آپ کا کراس ملٹیپلیکیشن اس طرح کے سارے میتھڈ آ جاتے ہیں جو میتھڈ آپ کو آسان لگے جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہو وہ میتھڈ آپ نے کرنا ہے اور یہ میتھڈ انتہائی کامل میتھڈ ہے جس میں آپ کوفیشنٹ ایکوئل کر کے ان کو پلس مائنس کر کے یعنی ایڈ یا سبٹریکٹ کروا کے کنسل اٹھ کر ایک ویریابل بچوا لیتے ہیں پھر دوسرے ویریابل میں اس کی ویلیو پوٹ کر کے دوسرے ویریابل کی ویلیو فائنڈ کر لیتے ہیں تو یہ انتہائی ایزی میتھڈ ہے بارہل میں نے یہی رکھا تو اس میں دیکھیں آپ کے پاس ایک کوفیشنٹ ہے ایکس کے ساتھ ٹو ہے وائے کے ساتھ تھری ہے دوسری کوئیون میں ایکس کے ساتھ مائنس تھری ہے وائے کے ساتھ کیا ہے ٹو ہے تو یہ آپ کے کوفیشنٹ کسی صورت میں ایکو نہیں ہے دونوں اپوزیٹ ہیں تو ان کو ایکویل کرنے کے لیے پہلی کوئیون کو کس سے ملڈپلائی کرنا پڑے گا تھری سے یعنی ایکس چونکہ یہ ایک ایکس پلس کا ایک دوسرہ مائنس کا ہے سمپل ایڈ ہونے کے بعد یہ کینسل اٹھ ہو جائیں گے لیکن کینسل اٹھ تب ہی ہوں گے جب ان کے کوفیشنٹ یعنی ایکس کا یہاں بھی وہی ہوگا جو ادھر دوسری کوئیون میں ہو یا جو پہلی کوئیون میں دیں وہی دوسری میں تو چونکہ ٹو ای ون نمبر ہے اور ادھر ایکوئیون ٹو کے اندر جو مائنس تھری ہے ایکس کے ساتھ یہ آٹھ نمبر ہے تو ایک ہی نمبر پہ ان کو لانے کے لیے دونوں کے ایک دوسرے کے اپوزیٹ یعنی ایکوئیون ون کو کیسے ملٹیپلائی کر دیں تھری سے جو کہ ایکس کا کوفیشنٹ ہے اور ایکوئیون ٹو کو کیسے ملٹیپلائی کر دیں ٹو سے کر دیں جو کہ ایکوئیون ون میں ایکس کا کوفیشنٹ ہے تو ایکوئیون ون کو آپ نے کسے ملٹیپلائی کر دیا تھری سے اور ایکوئیون ٹو کو کیسے ملٹیپلائی کیا یہ دیکھیں ٹو سے اور ان کو ایڈ بھی کر دیا اینڈ ایڈنگ تو آپ کے پاس ایکوئین 1 کیا بن جائے گی 6x plus 9y is equal to 12 اور ایکوئین 2 کیا بنے گی minus 6x plus 4y is equal to 2 تو ایڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں plus minus والے ہیں یہ دونوں سیم ہوگا کٹ جائیں گے یہ 13 y is equal to کیا ہو جائے گا 14 جو کہ 13 ہی در ملٹیپلائی ہو رہے دوسری سائٹ پہ کہ کیا ہو جائے گا divide تو y کی value یہ کتنی دے دے گا 14 over 13 اب یا اس ایکوئین 1 میں put کریں یا 2 میں put کریں جس میں بھی put کریں آپ کا answer ایک ہی آئے گا بس آپ کو solve کرتے ہوئے کوئی غلطی نہ کریں تو ایکوئین 1 ہے 2x plus 3y is equal to 4 اور ایکوئین 2 ہے minus 3x plus 2y is equal to 1 تو ایکوئین 2 میں ہم نے put کیا minus 3x plus 2y is equal to 1 y کی value 14 over 13 ہے تو y کی value ہم نے put کی 2 14 سے ملٹیپلائی ہو ہوا تو کیا آگیا 28 over 13 آگیا تو minus 3x plus 28 over 13 is equal to 1 تو 28 over 13 ادھر جا کے کیا دے گا minus دے گا یہ fraction ہے fraction نہیں ہے multiply یعنی l سے ہم آپ نے لیا 13 minus 28 over 13 جو کہ آپ کے پاس کیا گیا minus 15 over 13 آ جاتا ہے یہ minus 15 over 13 ادھر کیا چاہ رہا ہے minus 3x minus 3x ادھر آ کے کیا ہوا minus 15 پہ divide اور نیچے والے سے multiply ہونے ظاہر سی بات ہے تو minus 3 یہ minus minus اس سے کیا ہو جائے گا cancel 3 5 time کیا ہوتا ہے 5 ہوتا ہے تو آپ کے پاس answer کیا آتا ہے 5 over 13 x کی value آپ کے پاس کتنی آتی ہے 5 over 13 اس کا second part اس question کا آپ کے پاس ہے 3 minus یہ تھوڑا سا گھومانے پھرانے والا اور نے question دیا ہوا ہے پہلا اور تیسرا part انتہائی easy ہیں تو یہ ذرا اور سے دیکھئے گا 3 minus 2 iota into x plus y iota is equal to 2 into x minus 2 y iota plus 2 iota minus 1 اب اس میں کام وہی ہے کہ آپ نے real part imaginary part دو ان کے compare کرنے ہیں دو complex نمبر کے تو وہی 3x سے multiply ہوگا 3x پھر 3k سے multiply ہوگا 3y iota سے پھر minus 2 iota x سے multiply ہوگا minus 2 iota 2 y iota سے multiply ہوگا اس کے بعد یہ والا جو آپ کے پاس 2 ہے یہ والا اس کو آپ اندر multiply کریں گے plus 2 iota minus 1 آ جائے گا تو یہ 3x plus 3y iota minus 2x iota minus 2y iota square is equal to 2x minus 4y iota plus 2 iota minus 1 تو آپ کے پاس دیکھیں یہ 3x ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے یہ minus 2x یہ والا یہ میں اس سائیڈ پہ لے آیا تو یہ 3x minus 2x یہ ذرا غور سے دیکھئے گا میں نے صرف اس چیز کو اکیلا چھوڑا 2 iota minus 1 جس میں نہ کوئی x ہے نہ کوئی y ہے اسی کو میں رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ چھوڑوں گا اور اسی کے ساتھ comparison کروں گا مطلب یہ رائٹ ہینڈ سائیڈ والا میں نے complex نمبر بنا دیا جس کے ایک part real ہے یہ minus 1 اور یہ 2 iota والا imaginary ہے باقی سارے x y والے میں left hand سائیڈ پہ لے گیا یہ 2x ادھر آ کے کیا ہو گیا minus کا ہو گیا اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ میں کیا آتا ہے minus 2x x x والے میننگ میں کیا آجاتا ہے اوپر والے part میں دیکھ رہے میننگ میں یہ 3y iota ہے اس کے بعد remaining میں کیا ہے minus 2y iota square ہے اس کے بعد remaining میں کیا ہے minus 4y iota ہے اچھا یہ 3y iota آپ کے پاس یہ 3y iota آگیا ہے ویسے لکھ دیا اس کے بعد یہ minus 4y iota right hand side سے چونکہ minus کا تھا left hand side میں آکے کس کا ہو گیا plus کا ہو گیا اور آپ کے پاس دوسرا کیا بچتا ہے آپ کے پاس یہ minus 2y iota square ہے یہ میں نے ادھر iota square کی value put کر دی جو کہ minus 1 ہے minus 2y into minus 1 یہ y والے میں میں کون سے کٹھے کر چکا x والے اب آپ کے پاس اس کے لئے یہ جو کٹھے کی ہے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا یہ 3x minus 2x یہ simple x دے دیں گے اب یہ آپ کے پاس x والے اک کٹھے رہیں گے اس کے بعد آپ کے پاس y والے کٹھے رہیں گے اب ان پارٹکر کٹھا کر دیا اور اس کے بعد minus 2x iota plus 7y iota یا آپ نے کون سا پارٹکر کٹھا کر دیا اور رائٹ ہینڈ سائیڈ میں میں آپ پہلے بتا چکا ہوں یہ میں نے کمپلیکس نمبر دوسرے سٹیپ میں بنا رکھ لیا تھا 2 iota minus 1 تو چونکہ ریل مائنس 1 plus 2 iota اچھا ریل پارٹ یہاں کیا ہے x plus 2 y ادھر کیا ہے minus 1 وہی دو کمپلیکس نمبر کی کمپیریزن یعنی دو کمپلیکس نمبر equal ہیں تو ریل پارٹ ریل کے equal اور imaginary imaginary یعنی x plus 2 y is equal to minus 1 اور imaginary پارٹ کیا minus 2 x plus 7 y is equal to 2 تو آپ میں پھر وہی آپ بے شک ہر پارٹ میں الگ الگ method use کریں مطلب equation کو solve کرنے کے لئے چاہے grammar rule کریں invariant کریں جو آپ نے 1.6 میں سیکھے ہیں میں تازہ دم ہے یوں سمجھے آپ کے سیکھے ہوئے میں نے ایک simple method رکھا ہے ملٹیپلائی کر دیا 2 کو ملٹیپلائی کر دیا اور اس کے بعد ان دونوں کو add کر دیا اچھا یہ جب 2 سے multiply ہوگا یہ 2x دے گا plus 4 y is equal to minus 2 2x plus 4y is equal to minus 2 2 یہ ویسے کی میں نے لکھ دی یہ ریز کر لیں اس کے بعد آگے چلتے جی یہ add ہونے کے بعد ادھر line لگانی تھی line لگانا میں بھول گیا یہ add ہونے کے بعد یہ دونوں plus minus والے cancel out ہو جائیں 7 plus 11 y minus 2 plus is equal to 0 تو 11 جو multiply اور آکر divide ہو جائے 0 over 11 تو y کی value کے آجائے گی آپ کے پاس 0 آجائے گی اس کے بعد یہ y کی value آج یعنی ایک variable کی آج جو کے دوسرے variable کی نکال لنے کے لیے y جو کے equal ہے اس کو کس میں put کر دیں ون میں پور کر دیں تو یہاں پہ y 0 کے equal آجائے گا 2 into 0 یعنی 2 y y کی جگہ 0 آگیا x پلس کی آجائے 0 جو کہ آپ کا کس کے equal ہے minus 1 کے equal ہے تو x plus 0 اچھا ادھر جا کے کرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کس سوچ میں لکھا گیا بارہ آپ نے نہیں کرنا minus 1 ادھر 0 اچھا x equal x plus 0 x ہی آجائے گا اور x کی value کیا آجائے گی minus 1 تو آپ اس step کے بعد ختم کر دیں بلکہ ختم ہی کر دیں یہ بڑا جیب سے لگتا ہے پتہ نہیں کیوں لکھا گیا x equal to کیا minus 1 تو آپ کے پاس x کی value کیا ہے minus 1 اور y کی value کیا ہے آپ کے پاس 0 ہے تو پارٹ آپ کے پاس ہے 3 plus 4 iota as a whole square minus 2 into x minus y is equal to x plus y iota آپ نے ایک چیز آپ کو نظر آرہی ہے اس square open کریں اور minus 2 here open ہو گیا minus 2 x plus y is equal to x plus y iota iota square کی value آپ کے پاس 1 minus 1 ہو گئی تو iota square جو کہ آپ نے minus 1 put کی ہے تو یہ iota square کی value یہاں پہ minus 1 9 minus 16 آ جائے plus 24 iota minus 2x plus y iota is equal to x plus y iota 9 minus 16 آپ کے پاس کیا جائے minus 7 اس کے بعد 24 iota 2 iota ان کو اکٹھا یہاں پہ یہ raise کر دی تا کہ واضح طور پر سمجھ جائے یہ minus 2x ہے یہ میں کہاں لے آیا start میں لے آیا یہ plus 9 minus 16 نے کہا دی minus 7 minus 2x minus 7 یہ without iota ہے ان کو میں real part بنانا چاہا رہا ہوں اور اس کے بعد یہ iota کا minus 2x minus 7 اور ادھر سے کیا ہے x ہے یہاں سے 1 نہ لکھئے x ہی آنا ہے کیونکہ صرف iota کو آپ ignore کرتے ہیں باقی اس کا coefficient لکھتے ہیں تو آپ کے پاس 2x minus 2x minus 7 is equal to x آ جائے گا اور جو 2y plus 24 ہے یہ y equal آ جائے گا تو آپ نے تو آپ آسانی value نکال سکتے ہیں تو ان کو 1 اور 2 کا نام دے دیا from 1 minus 2x یہ plus x آ کے کیا ہو گیا minus x ہو گیا minus 7 دوسری 2y ہو گیا left hand side پہ آ کے minus ہو جائے گا یعنی 2y minus 24 اور plus 24 دوسری side پہ جا کے کیا ہو گیا minus 24 ہو گیا تو plus 2y minus y آپ کے دیں میں نے صرف یہ ایک ہی question اٹھا ہے review exercise کو میں نے الگ سے رکھا انشاءاللہ وہ اگلے lecture میں review exercise کو دیکھیں گے تو آپ کے یہ important ہے long question کے لیے ان کو دیکھیں ان کو سمجھیں ان کی practice کریں اگر کئی confusion ہے تو comment section میں ضرور discuss کریں تو انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے unit two nine class کا end ہو جائے گا ساتھ ساتھ ہمارے ten class کی series start ہے اس کا unit two چار رہے اس میں next ہم نے two point five discuss کر نی ہے تو اگلے lecture شرطہ کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ